بسم اللہ الرحمن الرحیم اب ہم پڑھیں گے توابے کی بحث کو کس کی بحث کو توابے یہ جمع ہے تابے کی تابے کی تعریف تابے ہر وہ دوسرا لفظ ہے جو اعراب میں ما قبل اسم کے موافق ہو ما قبل اسم کے دیکھئے جا آنی راجلن عالمون جا آنی راجلن میں راجلن کی حالت رفعی ہے کیوں اس کو جا آفیل نے رفع دیا ہے جا آفیل نے تو جا آنی راجلن عالمون میں راجل سے پہلے جا آفیل موجود ہے کون سب فیل موجود ہے جا آفیل موجود ہے فیل فائل کو کیا کرتا ہے رفع دیتا ہے اب دیکھئے میں نے آپ کو بتایا تھا شاید آپ کو یاد ہو میں نے کہا تھا دو سیغوں کا فائل تلاش کرنا پڑتا ہے واحد مذکر غیب اور واحد مونس غیب جا آ یہ واحد مذکر غیب ماضی کا سیغہ ہے فائل تلاش کرنے کا میں نے طریقہ بھی آپ کو بتلایا تھا دیکھیں گے یہ دو سیغے ابتدائے کلام میں ہیں یا درمیانے کلام میں اگر ابتدائے کلام میں ہیں کلام کی ان سے ابتداء ہو رہی ہے تو پھر ان کا فائل کیا آتا ہے اکثر طور پر ظاہر آتا ہے جا آ نی راجولن آل من جا آ دو میں سے ہے یا بارہ میں سے ہے اور ماضی کا سیغہ نا ماضی کے بارہ سیغوں کا فائل تو امیر بارد ہوتی ہے دو کا تلاش کرنا پڑے گا یہ ماضی میں سے دو میں سے ہے یا بارہ میں سے ہے دو میں سے ہے جا آ نی راجولن میں جا آ ابتدائے کلام میں ہیں درمیانے کلام میں ہیں ابتدائے کلام میں ہیں کلام کی ہو رہی ہے ابتداء اب اس کا فائل کیا آئے گا ظاہر آئے گا راجل ان جو ہے یہ جاہ کا فائل ہے اور فائل کیا ہوتا ہے مرفوع ہوتا ہے تو رجل کو رفع کس نے دیا ہے جاہ نے دیا کس نے دیا ہے تو رجل کا اعراب اصلی ہے رجل کا اعراب آگے چل رہے ہیں ہم بحث پڑھ رہے ہیں طوابے کی اس کے بعد ہے جاہنی راجل ان آل من جاہنی راجل ان آل من اب آپ یا مجھے بتائیے جاہنی راجل ان آل من عالمون سے پہلے حروف عاملہ میں سے کوئی عرف ہے نہیں ہے بھائی سبرد و راجول آرہا ہے اچھا مجھے یہ بتائیے راجولن عالمون عالمون سے پہلے راجول آرہا ہے عالمون سے پہلے افعال عاملہ میں سے کوئی فیل ہے نہیں ہے سبرد و راجول موجود ہے اچھا مجھے یہ بتائیے جہانی راجولن عالمون میں عالم سے پہلے اسمائی عاملہ میں سے کوئی عامل ہے نہیں ہے کوئی بھی نہیں ہے تو پتہ چلا عالم کا جو ایراب ہے اگر آپ کہنے ہیں ابتداء تو جاہ سے ہوئی ہے ابتداء کیسے ہوئی ہے اس کا عامل ابتداء نہیں بن سکتا ابتداء ہوئی ہے کیسے ہمیں پتہ چل گیا اس کا عامل لفظی بھی نہیں مانوی بھی نہیں ہے تو پھر یہ تابع کی کوئی قسم بنیں گی پھر اب دیکھئے جاہنی راجولن عالمون تابع کی ہم نے تاری پڑی تابع اور وہ دوسرا لفظ ہے دوسرا بھی ہو سکتا ہے تیسرا بھی ہو سکتا ہے چوتھا بھی ہو سکتا ہے بات سمجھا گی بسم اللہ الرحمن الرحیم اس میں جلالت موصوف ہے الرحمن صفت اول الرحیم صفت ثانی الرحیم تیسرا لفظ ہے اس کے اندر اثر نہیں ہے دوسرا بھی ہو سکتا ہے تیسرا بھی ہو سکتا ہے چوتھا بھی ہو سکتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحیم تیسرا ہے تنید آ رہی بات کی سمجھائی تو جانی راجولن عالمون تابہ ہر وہ دوسرا لفظ ہے جانی راجولن عالمون یہاں پر کتنا ہے دوسرا ہے کتنا ہے دوسرا ہے جو اے راب میں ماں قبل اسم کے موافق ہو یعنی اس سے پہلے والا جو اسم ہے اس پر جو اے راب آ رہا ہے دوسرے پر بھی وہی اے راب آئے جانی راجولن عالمون عالمون سے پہلے کیا موجود ہے رجل رجل پر کونسا اے راب ہے رفع تو عالم پر بھی تابہ ہر وہ دوسرا لفظ ہے تابہ جو اے راب میں ماں قبل اسم کے موافق ہو تے پہلے کو متبو کہتے ہیں دوسرے کو تابہ کہتے ہیں پہلے کو جانی راجولن عالمون میں راجولن متبو ہے آلمون اس کا تابہ ہے اور یہ بات یاد رکھنا متبو کا اے راب کس کا اے راب ہو متبو کا اے راب عامل کے مطابق ہوتا ہے اور تابہ کا اے راب متبو والا ہوتا ہے تابہ کا اے راب جانی راجولن عالمون راجولن متبو ہے آلمون اس کا تابہ ہے راجولن کا اے راب عامل کے مطابق ہے اس سے پہلے جا فیل موجود ہے اس نے کیا کیا رفع دیا ہے اور آلمون کا اے راب متبو والا ہے رأیتو راجولن عالمان رأیتو سیگہ ماضی کا آکے نہیں ماضی کے اندر پر یہ دو میں سے ہے بارہ میں سے ہے اس کا فائل کون ہے توزمی مرپو متصل بار فائل اس کا بن گیا اب اس کو ضرورت ہے مفعول بھی کی اور مفعول کیا ہوتا ہے منصوب ہوتا ہے رأیتو راجولن یہ کیا بن گیا اس کا رأیتو کا مفعول بھی کیا بن گیا براگ دیا گیا آلِ من آلِ من سے پہلے آلِ من سے نہ روپِ عاملہ میں سے کوئی عامل ہے نہ آلِ عاملہ میں سے کوئی عامل ہے اور نہ ہی اسمائی عاملہ میں سے کوئی عامل ہے عامل مال میں بھی نہیں بن سکتا کیونکہ ابتدائے سے نہیں ہو رہی پتہ چلا اس کا عراب کون سا بنے گا عراب طبعی بنے گا کیا بنے گا عراب طبعی بنے گا یہ طابعہ بنے گا اور وہ دوسرا لفظ ہے جو عراب میں ماں قبل اسم کے موافق ہوتا ہے رآیت و راجولن راجولن پہلا عالمان دوسرا یہ عراب میں ماہ قبل اسم کے موافق ہے اور میں نے آپ کو بتایا مطبو کا عراب آمل کے مطابق ہوتا ہے رآیت و راجولن آلمان میں راجول جو ہے یہ مطبو ہے رجول کیا ہے اس کا عراب آمل کے مطابق آئے گا اس سے پہلے رآیت و موجود ہے اس کا فائل تو ضمیر موجود ہے اس کا ضرورت ہے مفعول بھی ہی کی منصوب ہوتا ہے تو راجولان آلمان میں راجول مفعول بھی ہی بن رہا ہے اور مفعول بھی ہی راجول کا عراب آمل کے مطابق ہے آلمان کا عراب مطبو والا ہے مطبو کا عراب کچھ اور ہو تابقہ اعراب کچھ اور ہو یہ تو نہیں نہ ہو سکتا یہ تو مطبو اور تابقہ ہونوں کا عراب اور نبی پاک علیہ السلام کا صحیح معنوں میں تابع وہ ہے امتی وہ ہے نوکر وہ ہے غلام وہ ہے جس کا ہر ہر عمل رسول اللہ کی شریعت کے مطابق ہوتا ہے وہ رسول اللہ کا متابع بن کر حضور کا تابع بن کر زندگی گزارتا ہے وہ اپنی زندگی کو گزارنے کے لیے مطبو کی سیرت کو اپنے سامنے رکھتا ہے کہ میرے محبوب نبی نے زندگی کیسے گزاری تھی بس جیسے حضور نے زندگی گزاری ہے نبی پاک کی اتباع کرتے ہوئے وہ بھی حضور کی طرح ہی زندگی گزارتا ہے کوشش کرتا ہے میرا ہر ہر عمل حضور کی شریعت کے مطابق ہو تو مطبو کا عراب عامل کے مطابق ہوتا ہے اور تابع کا عراب مطبو والا ہوتا ہے اور اتنی بات سمجھ میں آگئی چلو آگے بھئی تابع کی پانچ کس میں ہے تابع کی صفت تاقید بدل عطف بحرف عطف بیان عطف بحرف عطف بیان پہلے نمبر پہ ہم چلتے ہیں صفت کی طرف صفت کا لغوی معنی بھی پڑھتے ہیں صفت کا اسطلاحی معنی بھی پڑھتے ہیں صفت کا لغوی معنی آپ میں سے غیر عادر کون ہے آمد شہر علیہ آمد شہر علیہ کونہ دوں ساتھ دی روگ ہیں بیٹھ ہیں بیٹھ ہیں بیٹھ ہیں بیٹھ ہیں بیٹھ ہیں بیٹھ جانا بیٹھنا جانا لیٹ جانا سب اگر بھی سماکتے کر لائیں اندر بھی تے پہ آئی نہیں صفت کا لغوی معنی ہے کسی کی اچھائی یا برائی کو بیان کرنا کسی کی صفت کا استلاحی معنی صفت کا صفت وہ تابع ہے جو مطبوع میں یا مطبوع کے متعلق میں پائے جانے والے معنی پر دلالت کرے بات سمجھاتا ہوں آپ کو اچھی طرح انشاءاللہ عز و جل صفت کا استلاحی معنی صفت وہ تابع ہے جو مطبوع یا مطبوع کے پائے جانے والے معنی پر دلالت کرے صفت کی دو قسمیں ہیں سفت کی صفت بحالے ہی صفت بحالے متعلقی ہی صفت کی کتنی قسمیں ہیں دو کون کون صفت بحالے ہی صفت بحالے ہی کی تعریف اور استعابے کو کہتے ہیں صفت بحالے ہی جو مطبوع میں پائے جانے والے معنی پر دلالت کرے جو مطبوع میں جیسے جانی راجولن عالمن عالمن موصوف ہے راجولن موصوف ہے عالمن صفت ہے موصوف صفت مل کر یہ جا آقا فائل ہے اور میں پڑھا رہا ہوں آپ کو صفت بحالے ہی صفت بحالے ہی اس صفت کو کہتے ہیں جو مطبوع میں پائے جانے والے مانا پر دلالت کرتی ہے مثال دی ہم نے جانی راجولن عالمن میرے پاس آلن بندہ آیا میرے پاس وہ بندہ آیا جو عالم تھا اب یہ جو صفتہ علم والی یہ مطبوع میں پائی جا رہی ہے کہ نہیں کوئی بندہ عالم ہوتا ہے کوئی جاہل ہوتا ہے کوئی غیرے حافظ ہوتا ہے کوئی صحیح معنوں میں کاریے قرآن ہوتا ہے اور کوئی مجہول پڑتا ہے تو یہ بندے کے احصاف ہیں راجولن عالمون یہ بندے کی ایک صفت ہے یہ مطبوع میں پائے جانے والے معنی پر دلال کر رہی ہے کہ میرے پاس جہل بندہ نہیں آیا وہ بندہ نے جہل ہے آن دینے کے لیے میرے ہو تو جہل بندہ نہیں ہے جہل نہیں ہوتا میرے پاس کوئی جاہل آدمی نہیں آیا میرے پاس عالم آدمی آیا ہے اوہ عمر شداد نے توفیق ہوئی ان کو اجناب یہ تھی آکے لیٹ جاؤ جانی راجولن عالمون تو یہ ہے صفت بحالے ہی یہ مطبوع میں پائے جانے والے معنی پر دلالت کر رہی ہے صفت بحالے ہم نے دو قسمیں پڑھ رہی ہے صفت بحالے ہی اور صفت بحالے متعلق ہی آپ چلو دوسری طرف صفت بحالے متعلق ہی کی تعریف صفت بحالے متعلق ہی اس کو کہتے ہیں جو مطبوع میں نہیں جو مطبوع میں نہیں بلکہ مطبوع کے متعلق میں پائے جانے والے معنی پر دلالت کرے جیسے بھی دیکھو جانی راجولن حسنن غلاموہو جانی راجولن حسنن غلاموہو دیکھئے جانی راجولن حسنن غلاموہو جاہا فیل ہے راجولن اس کا فائل ہے اس کے بعد آگیا حسنن کیا آگیا حسنن سے پہلے نہ حروف عاملہ میں سے کوئی عامل ہے نہ افعال عاملہ میں سے کوئی عامل ہے کیونکہ حسنن سے پہلے راجولن آ رہا ہے اور نہ ہی اس سے پہلے کوئی اسمائی عاملہ میں سے کوئی عامل ہے تو پتہ چلا عامل لفظی نہیں ہے عامل مانوی بن نہیں سکتا کیونکہ ابتدائی نہیں ہے بات کی سمجھا رہی ہے تو یہ کیا بنے گا تابع تابع کی پانچ قسموں میں سے پہلی قسم ہے صفت کی پھر دو قسم ہیں صفت بحال مطالقی ہم پر صفت بحال مطالقی صفت بحال مطالقی کسے کہتے ہیں وہ تابعہ جو مطبوع میں نہیں بلکہ مطبوع کے مطالق میں پائے جانے والے معنی پر دلالت کرے جیسے جانی راجولن حسنن غلامو میرے پاس ایسا مرد آیا ایسا جس کا غلام خوبصورت تھا جس کا آپ سونا نہیں سی پر غلام بڑا سونا سی آپ پر غلام بڑا سونا سی گال سمجھا گئی تے دس سو جی پھر اے مطبوع میں نے جا پائے جانے والے میں نے جدلالت کر رہی ہے سفر یا مطبوع دے مطالق سے مطبوع دے مطالق سے غلام کا آقا سے تعلق ہوتا ہے شاگرد کا پستاذ سے تعلق ہوتا ہے مرید کا پیر سے تعلق ہوتا ہے بیٹے کا مو باپ سے تعلق ہوتا ہے میرے پاس کیا میرے پاس ایسا مرد آیا جس کا غلام خوبصورت تھا جس کا مرم خوبصورت تھا آگے بھائی ایک فائدہ صفت بحالے ہی صفت بحالے ہی اپنے موصوف کے دس چیزوں میں مطابق ہوتی ہے توجہ سے سننا اور وہ دس چیزیں یہ ہیں تعریف و تنکیر تعریف و تنکیر تذکیر و تانیس رفع نصب جر واحد تسنیہ جمع تعریف و تنکیر دو تذکیر و تانیس دو چار ہو گیا رفع نصب جر تین ملاکہ کتنے ہو گیا سات واحد تسنیہ جمع تین ملاکہ کتنے ہو گیا کتنے ہو گیا دس تو صفت بحالے ہی اپنے موصوف کے کتنی چیزوں میں مطابق ہوتی ہے دس چیزوں میں مطابق ہوتی ہے دس چیزوں میں نے آپ کو بتا دی اب کیا مطلب ہے اس کا کیا مطلب مطلب یہ ہے اگر موصوف معرفہ ہو اگر موصوف معرفہ ہو تو صفت بھی معرفہ ہوگی موصوف معرفہ ہو تو صفت بھی معرفہ ہوگی صفت بھی معرفہ ہوگی یہ جب اجراہ ہوگا انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے اچھی طرح آپ کو سمجھ آ جائے گی ٹھیک ہے یعنی کیا مطلب ہے اگر موصوف معرفہ ہو تو صفت بھی موصوف ناکرہ ہو تو صفت بھی ناکرہ ہوگی موصوف مذکر ہو تو صفت بھی موصوف مونس ہو تو صفت بھی مونس ہوگی موصوف مرفوع ہو تو صفت بھی موصوف منصوب ہو تو صفت بھی منصوب ہوگی موصوف مجرور ہو تو صفت بھی مجرور ہوگی موصوف واحد ہو تو صفت بھی واحد ہوگی موصوف تصنیہ ہو تو صفت بھی تصنیہ ہوگی اور موصوف جمع ہو تو صفت بھی جمع ہوگی اتنی بات سمجھ میں آگئی نوٹ لکھ لینا آگئی ان دس میں سے بیق وقت ان چار کا پایا جانا ضروری ہے چار کا پایا جانا ضروری ہے تعریف و تنکیر میں سے ایک تعریف و تنکیر میں سے ایک یہ نہیں ہو سکتا کہ موصوف معرفہ بھی ہو ناکیرہ بھی ہو نہیں سمجھ لگی موصوف معرفہ بھی ہو اور ناکیرہ بھی ہو یہ یا معرفہ ہوگا موصوف معرفہ تو صفت بھی موصوف ناکیرہ تو صفت بھی یعنی تعریف و تنکیر میں سے معرفہ ناکیرہ میں سے ایک پایا جائے گی دونوں ہی کٹھی نہیں ہوگی تذکیر و تانیس میں سے تذکیر و تانیس میں سے ایک کیا مطلب یعنی اگر موصوف مذکر ہے تو صفت بھی مذکر ہوگی اور اگر موصوف مونس ہے تو صفت بھی مونس ہوگی یہ نہیں ہو سکتا کہ موصول مذکر بھی ہو اور مونس بھی ہو نہیں بھائی ایک وقت میں ایک کامی ہوگا یا مذکر ہوگا یا مونس ہوگا یا مذکر ہوگا یا مونس ہوگا تو موصول مذکر ہے تو صفت بھی مذکر موصول مونس ہے تو صفت بھی تو تعریف و تنکیر میں سے ایک ہوگی تذکیر و تانیس میں سے ایک ہوگی آگے چلو رفا نصب جر میں سے ایک ہوگی رفا نصب موصول مرفوع تو صفت بھی یہ نہیں ہو سکتا موصول مرفوع بھی ہوگا منصوب بھی ہوگا مجرور بھی ہوگا ایسا نہیں ہو سکتا موصوف یا مرفوع ہوگا یا منصوب ہوگا یا مجرور ہوگا تو جیسا مرفوع ہوگا ویسی اس کی صفت ہوگی موصوف مرفوع ہوا تو صفت بھی مرفوع ہوگی موصوف منصوب ہوا تو صفت بھی موصوف مجرور ہوا تو اس کی صفت بھی مجرور ہوگی اتنی بات سمجھ میں آگئی آگئے چلے واحد تصنیہ جمع میں سے ایک ہوگی یہ نہیں ہو سکتا موصوف واحد بھی ہو تصنیہ بھی ہو جمع بھی ہو نہیں بھئی ان تینوں میں سے ایک ہو سکتا ہے موصوف یا واحد ہوگا یا تصنیہ ہوگا یا جمع ہوگا ان تینوں میں سے ایک ہوگی موصوف واحد ہوا تو صفت بھی واحد موصوف تصنیہ ہوا تو صفت بھی تصنیہ موصوف جمع ہوا تو صفت بھی جمع ہوگی تینوں میں سے ایک ہوگی تینوں بھی ایک وقت نہیں پائی جا سکتی بات کی سمجھ آگئی ہے آپ کو صفت بحالے ہی جو ہیں اپنے مطبوع کے دس چیزوں میں مطابق ہوتی ہے اور دس میں سے بایاک وقت چار کا پایا جانا ضروری ہے تعریف و تنقیر میں سے ایک تذکیر و تانیس میں سے ایک رفع نصب جار میں سے ایک راہ تصنیہ جمع میں سے ایک ایک رہ گئی صفت بحالی پوری ہوگی صفت بحال مطالقی ہی اپنے موصوف کے پانچ چیزوں میں مطابق ہوتی ہے کتنے پانچ چیزوں میں مطابق ہوتی ہے تعریف و تنقیر اور رفع نصب جار تعریف و تنقیر اور رفع نصب جار ان پانچ میں سے بھی بایاک وقت دو کا پایا جانا ضروری ہے اے نہیں ہو سکتا موصوف معرفہ بھی ہوئے تھے ناکیرہ بھی ہوئے اے نہیں ہو سکتا موصوف مرفوع بھی ہوئے منصوب بھی ہوئے مجرور بھی ہوئے احمدہ کاما نہیں ہو سکتا دو مچو اکی ہوئے گا یا موصوف معرفہ ہوئے گا یا ناکیرہ ہوئے گا یا موصوف مرفوع ہوئے گا یا منصوب ہوئے گا یا مجرور ہوئے گا تو جیسا موصوف ہوگا ویسی اس کی صفت ہوگی اور تاب مطبوع کے رنگ میں رنگا ہوا ہوتا ہے تاب مطبوع ہے تو تاب ہم ہیں نبی پاک علیہ السلام کے ہمیں چاہیے کہ ہم بھی حضور کے رنگ میں رنگے ہوئے ہوں جو شریعت کا رنگ نبی پاک علیہ السلام نے عطا فرمایا ہے اسی کے مطابق چلیں ہمارا جو لباس ہے ہمارا جو اٹھنا بیٹھنا چال چلن سب کچھ نبی پاک کی شریعت کے مطابق ہونا چاہیے پھر تو ہیں صحیح معنوں میں تاب بے اگر ہمارا چال چلن جو ہے وہ حضور کی شریعت کے مطابق نہیں ہے تو پھر ہم صحیح معنوں میں تاب بے نہیں ہے تابہ ہوتا ہی وہا جو مطابق ہے مطابق ہو ٹھیک ہے کتنی قسمیں ہو گئی ہیں ایک ہی قسم پڑی ہم نے توابے کی قول پانچ قسمیں ہیں نا پانچ میں سے ہم نے پہلی قسم صفت کو پڑ لیا ہے تاقید بدل عطف بحرف عطف بیان ابھی تک باقی ہیں